دے بڑی ساتھگی سے منائے گیا امروطی میں وزیر رابطہ یشبتی تھاکر کے ہاتھوں کمیشٹر دفتر میں پرچم کشائے کی گئی کرونا کی مدنظر تقریب بے زلہ کے صرف آل افسران ہی موجود رہے اس موقع پر کابینی وزیر یشبتی تھاکر نے عوام سے کرونا سے بچنے کے لیے حکومت اور انتظامی کے جانب سے بتائی جارہی احتیاطی تطبیر پر عمل کرنے کی اپیل کی اور اس سب کے بیچ کرونا کی جنگ بھی جاری ہے آج سے اٹھارہ سال سے زائد عمروالوں کو کرونا کا ٹیکہ لگنا شروع ہو گیا ہے حالانکہ کئی ریاستوں میں آج سے ٹیکہ کاری کی یہ مہم شروع نہیں ہو پائی ہے ان کے پاس فافر مقتار میں ڈوز موجود نہیں ہے کچھ ریاستوں کا کہنا ہے کہ اس کی شروعات میں کچھ وقت لگ سکتا ہے اندر پردیش حکومت کا کہنا ہے کہ پہلے وہ پیتالیس برس سے اوپر کے عمروالوں کو ٹیکہ لگائیں گے اور اس عمل میں تین مہینے کا وقت لگ سکتا ہے اور ایسے بھی اٹھارہ سال سے اٹھارہ سال سے اوپر والوں کو مہینوں کا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے ٹیکہ کاری کے لیے کرونا لوگوں نے اپنا ریجسٹریشن کرائے ہیں پوری دیش میں کوویٹ کے کیس لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اور اسی کے چلتے آج سے ویکسینیشن ابھیان شروع کیا گیا ہے یعنی کی آج سے اٹھارہ سال سے تیرالیس سال کے عمر کے لوگوں کو ویکسینیشن کی پرکریہ شروع کی جائے گی لیکن اس سمیں ہم کھڑے ہیں دلی میں اور دلی کے لال بہادو شاستی اسپتال کے باہر حالانکہ مکھمنٹری اربین گیزریوال نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو ویکسینیشن پرکریہ جو شروع کی جانی ہے اٹھارہ سال سے لے کر اس کو لے کر ابھی دلی کے پاس جو ویکسین ہے وہ ابھی نہیں آئی ہے اس لیے لوگ دلی کے سینٹروں پر بھیر نہ لگائیں جب ویکسین آجائے گی تو ان کو انفارم کر دیا جائے گا حالانکہ پورے دیش میں یہ جو ویکسینیشن پرکریہ ہے وہ شروع کر دی گئی ہے اور کئی راجیوں میں صوبہ سے ہی ویکسین لگوانے والوں کا تاتہ لگا ہوا ہے کئی کروہ لوگوں نے ویکسینیشن کو لے کر ریجسٹریشن کروا دیا ہے اور امید کی جاری ہے کہ ویکسینیشن کی اس پرکریہ کو سفل بنایا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگوائی جائے گی کیامرہ پسند آنیل کے ساتھ پریتی شیوہ سب نیوز ایٹین ڈلی راجدھانی جے پور سمیتریہ